یہ اویس بھائی کسی بھائی کا کومنٹ آئے ہوئے تھا اس نے سوال پوچھا ہے کہ نام لیا کریں پھر لوگ کہتے ہیں کہ بندہ سوال کرتے ہیں نکھا نہیں ہے بس ٹھیک چینل کے نام اب سب جو آتے ہیں وہ مکیا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہا ہے کہ ایک اسمان سے آواز آئے گی تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ شخص فلان شخص امام مید یہ ہے یہ تمہارا خلیفہ ہے تو لوگ پہچان کر پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اگر یہ اسمان سے آواز آنی ہے اور اس کے بعد پتہ معلوم ہونا ہے تو اس سے پہلے پھر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب محمد قاسم بن عبدالکریم لہور سے ہیں وہ یعنی ہو سکتے ہیں فجر میں تو یہ پھر کیا سیناریو ہے اس کا کیا سینای مجھے تو آئی اسمان سے آواز اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو آئی اسمان سے آواز اب اسمان سے آواز کو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا ہوگا مطلب بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر نکلیں گے بادلوں سے اسمان سے آواز آنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آئے گی اور کیا نام ان کا ایک بھائی ہیں میں ان کا ایکچوال نام نہیں لیتا وہ بنگلہ دیش سے ہیں اور اس وقت ملائشیا میں رہتے ہیں جب میں نے یہ چیز ڈسکور کی اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بات کرنا شروع کی آج سے تین چار سال پہلے تو وہ بھائی ان کا مجھے میسیج آیا کانٹیکٹ ہوا ان سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت زیادہ وہ کنفیوز تھے اس بارے میں تو بقاعدہ انہیں خواب میں اللہ رب العزت کی آواز سنائی دیئے اور انہوں نے مطلب خواب میں اللہ کی آواز سنی ہے جس میں انہیں بتایا گیا ہے ان کے مطابق ان کے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہوں گے ان کے مطابق میں یہ بات نہیں کہہ رہا میں ان کا پوائنٹ آویو آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح ڈزنز آف پیپل آئی نو جو بعد میں میرے ساتھ سوشل میڈیا پر کنیکٹ ہوئے ہیں کوئی انڈونیشیا سے ہے کوئی ملائشیا سے ہے کوئی انڈیا سے ہے کوئی بنگلہ دیش سے ہے زیادہ تر ان ممالک سے ہیں اس کے علاوہ یورپ سے بھی ہیں میڈل ایس سے بھی کچھ ہیں جن کو بقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے جن کو خوابوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص فیوچر میں امام مہدی ہوگا اب ہمارا پوائنٹ آویو یہ ہے کہ جب احادیث کے مطابق بڑی نشانیاں قائم ہو جائیں گی بیدا میں زمین دھسائی جائے گی خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا حجاز مقدس میں قتل و غارت ہوگی مشرق سے کالی جھنڈے نکلیں گے یہ ساری کے ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی مکہ معظمہ میں امام مہدی کی ہاتھ پر بیعت ہوگی تب ہی ہمیں شرعی لحاظ سے پتا چلے گا کہ یہ شخص امام مہدی ہے یا نہیں ابھی ہمیں جتنا بھی شرع صدر ہو ہمیں جتنا کلیر ہو کیونکہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص امام مہدی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اس سے فتنہ ہوتا ہے فساد ہوتا ہے اور اللہ معاف کرے اگر کوئی شخص ایسے کہے اس سیچوئیشن میں تو وہ خارجیوں کی کٹیگری میں آ جاتا ہے کہ یہ امام مہدی ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں ان کو حکومت دے دیں نعوذ باللہ نہیں وہ پھر خارجی ہو جائیں گے وہ نعوذ باللہ خارجی تو جھنم کے کتے ہوا کلاب و نار کیوں حکومت کے خلاف آپ کوئی جتھا نہیں بنا سکتے شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے ہاں جب ٹائم آئے گا تو حکومتیں اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گی لیڈرشپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی اور ان کو فارملی لیڈرشپ دی جائے گی تو تب تک کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا چاہے ان کو خواب میں آئے ہر چیز ہو وہ خود اپنے طور پر بے شک جتنے مزے کلیر ہوں لوگوں کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے پر سوچیں اپنا پوئنٹ آف ویو قائم کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اناؤنس ہو گیا جی امام ادی ہیں وہ تب ہی ہوگا کہ جب شریعی تقاضے پوری ہو جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس سے پہلے تک آپ یہ پوئنٹ آف ویو کھل کر رکھ سکتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آسمان سے آواز آ چکی ہے شاید بعد میں کوئی فیزیکلی آواز بھی آئے جو لوگوں کو سنائی دے لیکن میرے خیال میں جو آسمان سے آواز آنے کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ آنا ہے وہ آ چکا ہے اور مزے کی بات یہ آپ ہمارے یوٹیوب کومنٹس اگر براوز کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ملٹیپل بہت سارے تو نہیں میں کہوں گا ملٹیپل لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں ایسے کیا تنقید کی ڈسکیشن ہوئی اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں چھوڑ دیں ہمارا تو پانٹ او ویو ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں ہمیں نہ فالو کریں میں تو کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے فالو کریں تو ملٹیپل لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ ان کو بقاعدہ یہ چیز کلیئر کروائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ان کو کلیئر ہوئی ہے کچھ کو ڈریمز آئے ہیں کچھ کو شاید ویسے کلیئر ہو گیا ہے بٹ آئی نو ملٹیپل پیپل کہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو فتوے لگانے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کو کوئی انٹیلیکچل پانٹ او ویو ہے ڈسکشن آپ نے کرنی ہے کوئی آپ کو اختلاف ہے تو آپ وہ کریں اور اگر آپ کلیئر نہیں ہو رہے اگر آپ کو ہمارا پانٹ او ویو سمجھ نہیں آرہا تو بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن پاک کی کوئی آیت ہو اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے دیکھیں نبوت سے بہت فاصلہ ہو چکا ہے ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں اب بہت مشکل ہے آج کے دور میں کہ ہم اس دور کے لوگوں سے کنیکٹ ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے ڈیریکٹ فیض پایا ہے ان سے کوئی بات سیکھ سکیں حدیث کے مطابق جب نبوت اور اس کے نشانیوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے مبشرات کے صحابہ نے پوچھا مبشرات سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب جو انسان اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے یعنی کہ آج وہی تو نہیں آنی نبوت تو ختم ہو گئی ہے الہام کو ایتھنٹک چیز نہیں ہے آپ کو کیسے بتا چلے گا جو چیز آپ کے دل میں آ رہی ہے وہ الہام ہے سچی چیز ہے شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے ہے لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں استخارہ ایتھنٹک چیز ہے جو حدیث سے ثابت ہے اور سچا خواب ایک ایسی چیز ہے جو حدیث سے ثابت ہے یا پھر شرع صدر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے کسی چیز کے اوپر تو ہماری بات پر بلکل نہ جائے میں اوپن نہیں کہا رہا ہوں مجھے نہ مانے اللہ معاف کرے میں کوئی کوئی ایتھنٹک نہیں ہوں میں کوئی مفتی نہیں ہوں میں پاس کوئی علماء کی ڈگری نہیں ہے کوئی میں کسی دارالعلوم میں نہیں گیا مجھے کیوں فالو کریں گے نہ کریں میں تو کہتا ہوں بلکل فالو نہ کریں ہاں جو میری بات ہے پوائنٹ آف ویو ہے اس سے آپ اگری یا ڈس اگری کر سکتے ہیں ہاں اگر ڈس اگری کرنا ہے آپ نے تو کرتے رہے ہیں ڈس اگری اچھی بات ہے آپ انٹلیکچلل ڈسکیشن کریں لیکن اگر آپ واقعی سچ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو بجائے بحث کرنے کے بہتر ہی ہے کہ آپ استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحیح چیز کی طرف گائیڈ کریں اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو ہمیں بھی بتائیں میرا ویٹس ایپ کا نمبر ہر جگہ شیئر ہوتا ہے اوپن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں جو بھی کونٹیکٹ کرتا ہے میں اس نہیں میری کوشش ہوتی ہے میں ریپلائے کروں تو آپ مجھے بھی بتائیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے آپ کو بھی ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم آپ کو پہچان سکیں